بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغفر اعتقاف کے اعتبار سے مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا اور ماہی رمضان مبارک کے اندر جو آخری عشرے کا اعتقاف کیا جاتا ہے اب کس وقت اس میں جائیں اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مطلب یہ بس اوقت بولتے ہیں کہ ایک کس وقت جانا ہے یا بیس وقت جانا ہے مغرب کے بعد جانا ہے تو لہذا یاد اٹھ لے جائے جب آخری عشرے یعنی کہ آخری دس دن کے جب اعتقاف کیا جاتا تو بیسویں تاریخ کی غروب افتاف سے قبل یعنی کہ آسان لفظ میں کہوں تو اثر سے پہلے ہی اپنی ساری تیاری کر لیجئے اور اثر کی نماز با جماعت ادا گیجئے بیسویں تاریخ آپ یعنی کہ مغرب سے پہلے پہلے آپ نے مسجد کے اندر داخل ہو جانا ہے اور پھر اس کے بعد جو آپ کو وہاں پر ترتیب دی جائے شیڈول دیا جائے باتیں سمجھائے جائیں مسجد کے آداب کے بارے میں آپ کو آگاہی دی جائے تاکہ آپ جائیں گے اب جائیں گے فوراں جائیں بلکل وقت کم رہ گیا تو پھر بس اوقات وہ چیزیں آپ کی جو نکل جاتی ہیں مسجد میں بیٹھ رہے ہیں تو کمیٹیوں کی جانب سے راکین کی جانب سے اماموں کی جانب سے اور اہل علماء کی جانب سے مسجد کے آداب کو بتایا جا رہا ہوتا ہے تو لہذا بیسویں والے دن پہلے سے یعنی کہ زہر تک اپنی تیاری مکمل کر لیں اور اثر کی نماز جماعات جو انہیں آبدا کریں اپنے ساز و سمان کے ساتھ جو دس دن کا احتقاف کرنا چاہ رہا ہے تو بیسویں کہا جاتا ہے اس تقابے ضروری کہ رمضان عبارق کی بیسویں تاریخ و غروب افتاف سے پہلے پہلے مسجد کے اندر بنیت احتقاف موجود ہوں اور انتیس کے چاند کے بعد یا تیس کے غروب افتاف کے بعد مسجد سے باہر نکلیں اور میں تو یہ کہوں گا جب تک مسجد بار ہے بولیں نہ باہر نہ نکلیں اپنی طرف سے ایک دم سے احتقاف کرنے کا ہاں بھئی چاند کا اعلان ہو گیا ایسا نہیں نکلیں جب تک کہ وہاں کے جو جتنے بھی مطلب یہ کہ منتظیمین ہیں وہ جو متولیجین ہیں وہ آپ کو نہ کہیں تو باہر نہ نکلیں اب اس میں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے نا جلدی آت تو جاتے ہیں ان کو نیتی نہیں بتاؤتی کہ نیت کیا کرنی ہے اور نیت نہ کرتے ہوئے بس اوقات سورج غروب ہو جاتا ہے یا پھر افتار کا وقت اس کے بعد وہ نیت کریں گے تو یاد رکھے جائے پھر وہ ان کا سنت احتقاف نہیں ہوگا وہ نفل احتقاف ہوگا نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں یہ بھی اس طرح دل کے اندر نیت کرنی میں احتقاف کے لئے حاضر ہو گیا ہوں وہ بھی کفایت کر جائے گی انشاءاللہ آپ کو نیت بھی بتاتے ہیں تو لہذا بیسویں تاریخ کی غروب افتار سے پہلے پہلے آپ نے جنہوں نیت کرنی ہے پہلے آگئے نیت نہیں کی غروب افتار ہوگے آپ کی نیت کافی نہیں ہوگی وہ نفل احتقاف کر لے گا پہلے آگئے مثال کی طور پر آپ کو نیت نہیں بتا ہے کس طرح کرنی ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا نفل احتقاف پہلے آئے اور نیت بھی کریں اور دل کے ارادے کے ساتھ کریں نیت کیا کرنی ہے تو یاد رکھ لیجئے اس میں نیت کرنی ہے میں اللہ عزوجل کی رضا کیلئے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی سنت احتقاف کی نیت کرتا ہوں یہ سمپل ہے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے حضور علیہ السلام کے مبارک سنت پر عمل کرتے ہوئے آخری عشرے کے دس دن کی احتقاف کی نیت کرتا ہوں اور آسان اگر میں آپ کو کرنا چاہوں میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کی اعتقاف کی نیت کرتا تو یہ اتنی سمپل سی نیت ہے اگر یہ بھی نیت ہوئی سوچ رہیں کیا کرنا ہے بس وقت لوگ پریشان ہو جائے دیں بھئی کس سے پوچھوں کہاں جاؤں کس طرح نیت کروں گا زیادہ پریشان ہوگی ضرورت نہیں ہے بس وقت اگر آپ اپنا ساز و سمان بھی لے کر آئے اس نیت کے ساتھ کے مسجد کے اندر دس دن میں سنت اعتقاف کی نیت زمان سے اگرچہ نہیں کہا ہے بہتر ہوتا ہے کہہ لینا تو آپ کا جو وہ اعتقاف وعدہ ہو جائے گا اللہ کریم ہم سب کو اعتقاف کی برکتوں سے مستفیص فرمائے اچھا خواتین کے اندر حکم یہ ہوتا ہے جیسے مسجد اس کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات کے لئے حکم یہ ہے جو بھی جامعہ مسجد جہاں پنج وقتہ نماز تو یہ بھی فرمایا کہ پنج وقتہ نماز نہیں بھی ہوتے تو وہاں بھی جو اعتقاف کے سعادت حاصل کر سکتا ہے خواتین کے لئے کیا ہے انشاءاللہ اس کے بعد والی جو ویڈیو ہے اس پر انشاءاللہ خواتین کے اعتبار سے مسائل پر بھی گفتگو کی جائیں گے